ہیلو فرینڈز نمشکار آج ہم اس ویڈیو کے اندر ٹیکس لیب کے بارے میں جانیں گے کہ اگر آپ ایک انڈیویزول ہیں یا پھر اچیو ایف ہیں منز ہندو انڈیوائیڈ فیملی ہیں تو کیا ٹیکس آپ کے لیے اپلیکیبل ہوگا اسسمنٹ یئر دوہزار تیس چوبیس کے لیے یا پھر آپ بول سکتے ہیں فیننشل یئر بائیس تیس کے لیے تو ابھی جو فیننشل یئر بائیس تیس ہمارا چل رہا ہے ایک اپرائل دوہزار بائیس میں جو شروع ہوا تھا اور اکتیس مارچ دوہزار تیس میں جو ہے وہ ختم ہوگا تو اس کے اگلے یئر اسسمنٹ یئر دوہزار تیس چوبیس میں اکتیس جولائی دوہزار تیس تک آپ کو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹن فائل کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو کیا سلاب لگنے والا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے رہے تو دوستو اگر آپ ریگلورلی اپنی انکم ٹیکس کی ریٹن کو فائل کرتے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو آئیڈیا ہوگا کی کیا سلاب آپ آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوگا بٹ جو ایس ایس فرس ٹائم اپنی انکم ٹیکس کی ریٹن کو فائل کریں گے یا فائل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو ویڈیو ہے یوسفل رہنے والا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کی کیا ٹیکس لیب آپ کے اوپر اپلیکیبل ہونے والا ہے تو جو ٹیکس لیب اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا وہ آپ کو اول ٹیکس سکیم ورسز نیو ٹیکس سکیم کے اندر جو ٹیکس لیب ہیں دونوں ہی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ آپ کو اپشن دیا جاتا ہے کی کون سے ٹیکس ریزیم کے اکورڈنگ آپ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں تو چلیے ڈیٹیل میں ہم دونوں ہی ٹیکس ریزیم کو اوپر دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں اول ٹیکس ریزیم کے بارے میں تو دیکھئے اول ٹیکس ریزیم آپ کے سامنے ہے اب دیکھئے یہاں پر چار ٹیکس لیب آپ کو دیئے گئے ہیں ایک میں آپ کا جو ٹیکس ہے وہ مل لگتا ہے دوسرے سلیب میں آپ کو 5% پے کرنا پڑتا ہے اپنے ٹیکس سیول انکم کے اوپر تیسرے میں آپ کو 20% اور فائنلی آپ کو 30% پے کرنا پڑتا ہے اب دیکھئے اول ٹیکس ریزیم میں جب بھی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو یہ جو ٹیکس ریزیم ہے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے انڈیویزو ٹیکس پیر کے اوپر یا پھر آپ ایک ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی ہیں تب بھی آپ کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے تو اول ٹیکس ریزیم جو ہوتا ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے آپ کی ای تھا فیمیل کے لیے ایک الگ ٹیکس لیب جرور تھا بٹ کچھ سالوں سے جو ہے یہ ٹیکس لیب سیم کر دیا گیا ہے اب آپ میل ہوں فیمیل ہوں آپ کی جو ایج ہے اس کے حساب سے ہی ٹیکس لیب ڈیسائیڈ ہوگا تو یہاں تین ایج میں نے لے لی ہیں اگر آپ ایک ہی انڈیویجول ٹیکس پیر ہیں یا پھر ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی ہیں اور آپ اگر انڈیویجول ہیں اور آپ کی جو ایج ہے وہ ساٹھ سال سے کم ہے تو آپ کے اوپر یہ ٹیکس لیب اپلیکیبل ہو جائے گا وہیں اگر آپ ایک سینئر سیٹیجن ہے means آپ ساٹھ سال کے ہیں یا پھر آپ ساٹھ سال سے زیادہ ہیں بٹ آپ اٹی ایر سے کم ہیں لیس دن اٹی ایر ہیں تو آپ کے اوپر یہ والا ٹیکس لیب اپلیکیبل ہو جائے گا اور فائنلی اگر آپ ایک سوپر سینئر سیٹیجن ہے means آپ اٹی ایر کے ہیں یا پھر اٹی ایر سے اباو ہیں تو آپ کے اوپر یہ ٹیکس لیب اپلیکیبل ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ ایک انڈیویزول ہیں اور آپ کی ایج ان تین کٹیگری میں فال کرتی ہیں تو اکورڈنگ لی آپ کو جو ٹیکس لیب ہے وہ چوز کر لے رہا ہے تو پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں اس ٹیکس لیب کے بارے میں جو کی اپلیکیبل ہوگا ایک انڈیویزول کے اوپر جو کی ساٹھ سال سے کم ہے یا پھر آپ ایک ہندو انڈیویزول فیملی ہے تو اس کی میں دیکھیں ٹیکس لیب کیا رہنے والا ہے اگر آپ کی ٹیکسیول انکم دوستو ڈھائی لاکھ روپے تک ہے تو آپ کے اوپر کسی بھی طریقے کا ٹیکس نہیں لگنے والا ہے وہیں اگر آپ کی انکم جو ہے ڈھائی لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ کے بیچ میں ہے تو آپ کی اوپر پانچ پرسنٹ ٹیکس لگ جائے گا تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ جو آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑے گا وہ پی کرنا پڑے گا ساڑھے بارہ ہزار روپے اس کی اوپر پانچ پرسنٹ آپ لگائیں گے وہیں اگر آپ کی انکم پانچ لاکھ سے اوپر ہے مینز پانچ لاکھ ایک روپےہ ہے اور دس لاکھ کے بیچ میں ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑے گا وہ پی کرنا پڑے گا بیس پرسنٹ اور اگر آپ کی انکم دس لاکھ بھی کروس کر جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا 30% وہیں اگر میں سینئر سیٹیزن کی بات کروں آپ ساٹھ سال کے ہیں اور ساٹھ سال سے زیادہ ہیں یا بٹ اسی عرصے کم ہے تو وہاں پر یہ جو ڈھائی لاکھ ہے یہ ریپلیس ہو جاتا ہے تین لاکھ سے مینس تین لاکھ تک آپ کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا ہے اس کے بعد تین لاکھ سے لے کے اگر پانچ لاکھ کے بیچ میں آپ کی انکم ہے تو آپ کی اوپر پانچ پرسنٹ لگ جائے گا اور جو یہ دو سلاب ہیں دوستو یہ جو سلاب ہیں یہ دونوں سیم رہنے والے ہیں یہ دیکھیں تینوں ہی سیچویشن میں یہ جو سلاب ہے یہ سیم ہے سب کے اوپر یہ کومن سلاب رہے گا چاہے آپ انڈیویزو لیس دن سکسٹی ایر ہوں سینئر سیٹیزن ہو یا سپر سینئر سیٹیزن ہو تو یہاں بھی پانچ لاکھ سے دس لاکھ کے بیچ میں آپ کی اوپر بیس پرسنٹ لگنے والا ہے اور فائنلی جو دس لاکھ ہے سے اوپر اگر آپ کی انکم ہے تو تھرٹی پسنٹ لگنے والا ہے وہیں اگر میں سپر سینئر سیٹیزن کی بات کروں means آپ اسی سال یا اسی سال سے زیادہ کے ہیں تو یہاں پہ یہ جو فردر یہ جو لیمٹ ہے جہاں پر آپ کو ٹیکس لگنے والا نہیں ہے یہ پانچ لاکھ روپے کر دی گئی ہے تو اگر آپ اسی سال کے ہیں اسی سال سے زیادہ ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کی ٹیکسیول انکم کے اوپر کوئی بھی ٹیکس پے کرنے کی ضرور نہیں ہے اب ٹیکسیول انکم کا مطلب ہوتا ہے دوستو آپ کی جو گروس ٹوٹل انکم میں سے آپ ساری اسیمچن لیس کر دیجئے جو بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں سیکشن ایٹی سی کے اندر یا کوئی آپ کو آپ نے ہوم لون لیا ہے اس کے پر آپ کو انٹرسٹ کی ریڈکشن ملتی ہے آپ کو اٹی ڈی میں میڈی کلیم ہے آپ کا کوئی پی پی ایف ہے تو اٹی سی کے اندر جو بھی آپ کا پی 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 ایف ہو گیا ٹوشن فیز ہو گئی ساری تریقے کی ریڈکشن لیس کرنے کے بعد جو انکم ہوتی ہے اس کو ہم ٹیکسیول انکم بولتے ہیں تو یہ جو ہماری انکم ہم بات کر رہے ہیں ڈھائی لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ یا پانچ لاکھ سے دس لاکھ یا اب آف ٹین لاکھ یہ ساری ٹیکسیول انکم کی ہی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ سوپر سینئر سیٹیجن ہے تو پانچ لاکھ رکبے تک آپ کو کوئی ٹیکس پی کرنا نہیں ہے تو سیکنڈ سلایب آپ کی اوپر اپلیکیبل ہوگا نہیں کیونکہ یہاں پر دیکھئے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ہیوں تینہوں ہی کیسز میں ڈھائی سے پانچ اور تین سے پانچ تو یہاں پر تو پانچ لاکھ یہیں پر کور ہو گیا تو اس لئے سیگنڈ سلایب اپلیکیبل یہاں ہوگا ہی نہیں تو تیسرے سلایب میں دیکھئے اگر آپ کی انکم پانچ لاکھ سے دس لاکھ ہے تو وہ آپ کے اوپر بیس پرسنٹ لگ جائے گا اور اگر دس لاکھ سے اوپر ہے تو تیس پرسنٹ لگ جائے گا تو یہ جو بیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ والی سلایب ہے دوستو تو اس میں اگر آپ ساٹھ سال سے کم ہے آپ ساٹھ سال سے زیادہ ہیں اسی سال سے کم ہے یا فائنلی آپ سوپر سینئر سیٹیجن ہے تو یہ والا سلیب ہے جو تینوں کے لیے سیم رہنے والا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک نوٹ بھی دیا آپ کو نوٹ میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو اوپر میں نے آپ کو ٹیکس بتایا ہے پانچ پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ اس کے علاوہ دوستو ایک چار پرسنٹ کا آپ کو ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن سیس بھی پی کرنا پڑے گا اب یہ دیکھیں کیسے پی کرنا پڑے گا سپوز کریں آپ ایک انڈیویزول ہیں ساٹھ سال سے کم ہے اور آپ کی انکم جو ہے وہ پانچ لاکھ ایک روپے ہے مینس یہ والی آپ کی انکم ہے پانچ لاکھ ایک تو دیکھیں آپ کی اوپر ٹیکس کیا لگے گا تو ڈھائی سے پانچ لاکھ جو لگتا ہے وہ پانچ پرسنٹ لگتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے ٹو پوائنٹ فائی لاکھ کی اوپر جو لگے گا آپ کا پانچ پرسنٹ آپ کو پی کرنا پڑے گا تو یہ بنے گا آپ کا ساđھے بارہ آزار روپے ٹیکس تو اس ٹیکس کی اوپر جو میں بات کرنا ہوں یہ چار پرسنٹанию کی تو آپ کو یہ الگسے پی کرنا پڑے گا تو اس کی اوپر چار پرسنٹ ایڈوکیشن سیس لگ جائے گا تو ساڑھے بارہ آزار کے اوپر اگر میں چار پرسنٹ لگاتا ہوں تو یہ بنتا ہے پانچ روپے تو فائنلی آپ کی جو ٹیکس لیابیلٹی آئے گی وہ آئے گی تیرہ ہزار روپے تو اس طریقے سے جو بھی آپ کا ٹیکس بنے گا اس کے اوپر فردر آپ کو چار پرسنٹ ایڈکیشن سیز بھی ایڈ کر دینا ہے اور دیکھیں ایک چیز اور میں نے یہاں بتائیے آپ کو if the taxable income is not more than five lakhs then you will get relief under section 87A and your income tax will be zero تو اس کا مطلب یہ ہے suppose کریں اگر آپ یہاں پر فال کرتے ہیں means آپ دھائی سے پانچ کے بیچ میں فال کرتے ہیں پانچ لاکھ آپ کی انکم جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے کروس نہیں کرتی ہے means آپ کی انکم پانچ لاکھ ایک روپے نہیں ہوتی ہے پانچ لاکھ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے پانچ لاکھ سے نیچے ہو جاتی ہے تو اس case میں suppose کریں آپ کی جو انکم تھی taxable income وہ پانچ لاکھ روپے تھی تو دھائی سے پانچ جیسے کہ میں نے یہاں بتایا آپ کو ساڑھے بارہ ہزار روپے tax لگ جائے گا تو اس case میں آپ کا جو tax لگے گا وہ لگے گا ساڑھے بارہ ہزار but اس case میں دوستو آپ کو section 87A کے اندر یہ سارا کا سارا جو tax ہے ساڑھے بارہ ہزار پہ وہ ماف کر دیا جائے گا آپ کو relief دے دیا جائے گا اور اس طریقے سے آپ کو جو tax liability ہوگی وہ nil ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر آپ کی جو انکم ہے اگر وہ پانچ لاکھ کراس نہیں کرتی ہے تو آپ کا جو tax ہے وہ پورا ماف ہو جاتا ہے تو یہ تو بات ہوئی دوستو old tax regime کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں new tax regime کے بارے میں اگر آپ new tax regime چوز کرتے ہیں تو کیا tax tab لینے والا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتوں کہ new tax regime جو ہوتا ہے وہ کیول ایک individual taxpayer کے لیے ہوتا ہے یہ جو ہے huf کو new tax regime کے لیے benefit نہیں دیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے کسی بھی طریقے کا age کا criteria نہیں ہوتا ہے جیسے آپ نے old tax regime میں دیکھا تھا کہ 60 سال سے کم ہونا چاہیے 60 سال اور 60 سال کے بیچ میں ہونا چاہیے senior citizen یا پھر 60 سال سے اوپر super senior citizen تو اس میں کسی بھی طریقے کا age کا criteria نہیں ہے صرف آپ individual ہونے چاہیے جو 60 سال سے کم ہو یا 60 سال سے اوپر ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو simply آپ کی اوپر ایک ہی slab لگ جائے گا تو دیکھیں یہاں پر slab کو بہت وائیڈ کر دیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ کی taxable income 30 لاکھ تک ہے تو tax کسی بھی طریقے کا آپ کو لگنے والا نہیں ہے اگر 30 لاکھ سے 5 لاکھ کے بیچ میں ہے تو آپ کی اوپر 5% کا tax lab لگ جائے گا اسی طریقے سے اگر 5 لاکھ سے 7 لاکھ ہے تو آپ کا tax لگے گا وہ 10% لگ جائے گا 7 لاکھ سے 10 لاکھ کے بیچ میں آپ کو 15% pay کرنا پڑے گا 10 لاکھ سے لگے 12 لاکھ کے بیچ میں آپ کو دوستوں 20% pay کرنا پڑے گا 12 لاکھ سے لگے 15 لاکھ کے بیچ میں آپ کو 25% pay کرنا پڑے گا اور 15 لاکھ کرنے پر آپ کو 30% pay کرنا پڑے گا تو یہاں بھی میں نے آپ کو نوٹ دے دیا ہے 4% education سے یہاں بھی لگنا ہے اور 5 لاکھ تک آپ کو ہی income جو ہے وہ relief مل جائے گا جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ جو نوٹ ہے پیچھے والا ہے وہ ہی سیم یہاں پر بھی applicable ہو جائے گا دوستوں دیکھئے question یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو old tax regime choose کرنا چاہیے یا پھر new tax regime choose کرنا چاہیے کیونکہ دیکھنے میں جتنا یہ simple لگ رہا ہے آپ کو کہ اس میں آپ کا جو دیکھیں کتنا wide کر دیا گیا ہے آپ کو tax کا benefit definitely اس میں دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کو اپنی income کے اوپر tax pay کرنا پڑے گا but ایسا نہیں ہے اس میں بھی کچھ جیجے آپ کو دھیان میں رکھنی پڑیں گی تو آپ کے لیے old tax regime اور new tax regime choose کرنے سے پہلے آپ کو اس کی پوری جانکاری ہونی چاہیے تو اس کی اوپر already میں نے ایک detail میں ویڈیو بنایا ہے جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے لیے کون سا tax regime زیادہ beneficial ہونے والا ہے اور کون سا tax regime آپ کو choose کرنا چاہیے کس situation میں تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے دوستو میں نے نیچے ویڈیو کی description میں دے دیا ہے آپ جائیں اور دیکھ لیں definitely آپ کو help ملے گی یہ جاننے میں کی آپ کو کون سا tax regime جو ہے وہ choose کرنا چاہیے تو دوستو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا tax lab کو لے کر آشک کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا thank you very much have a nice day